السلام علیکم قائز کی حال چالے ٹھیک تھا کو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج اجتماع شروع ہے اور آج کی جو اہم بات ہے یہ جی اصلی پیلوان ریوڑی ہے یہ یا برہان چوک پر ان کا یہ شیڈ بنا ہوا ہے یہ ہر سال اسی پوائنٹ پر لگاتے ہیں ان کا اپنا شیڈ ہے اور رینڈ پر لیا ہوا ہے یہ اس شیڈ کا آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ صرف اجتماع چھے دن کے لیے لگتا ہے سال کے لیے سال میں چھے دن کے لیے یہاں پر یہ اپنا مال بیچنے کے لیے آتے ہیں چکوال سے تو ان کا رینڈ کیا بنتا آپ سن کر حیران اور دنگ رہ جائیں گے ان کا چھے دن کا رینڈ جو بنتا ہے وہ تقریباً تقریباً دس لاکھ روپے ہے اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ان کی جو دس لاکھ روپے یہ کس طرح ایکے سے پورے کرتے ہیں اور کتنا مال یہ نکال لیتے ہیں ان کی کونٹیٹی بائیس ویلر جو کنٹینر ہے وہ دو کنٹینر یہاں پر فروخت کر کے جاتے ہیں پرچون کے اندر کوئی ہول سیل میں نہیں ون ون پیس ون ڈبا ون کیجی دو کیجی اس طرح پاؤ آدھا کلو پوری بیکنگ انہوں نے کی ہوئی ہے تو یہ یہاں پر دو کنٹینر کی خریداری یعنی یہ اس کو فروخت کر کے یہ ان کا یہاں ریکارڈ ہے رائیوینڈ کے اندر سب سے زیادہ جو مال ریوڑی کے اندر یہ پیلوان ہیں اصلی پیلوان ریوڈی چکوال کی یہ مشہور ہے فیمس بھی ہیں اور یہ یہاں پر فروخت کرتے ہیں جی آپ لگا لیں ان کی کم سے کم ساڑھے چار سو روپے کیجی پان سو روپے کیجی ایک ڈبا ہے تو وہ کروڑوں میں ان کی بات جاتی ہے کروڑوں میں یہ یہاں سے چھ دن میں پیسے بٹور کے جاتے ہیں یہ الودود ہے مولانا عبدالودود کا تین سو ایک جو ہے اور یہ بھی یہاں پر اسی طرح ان کا یہ سٹال کا رینٹ ہے یہ دو دکانیں ہیں تین دکانیں ہیں ان کی دو نہیں ہیں تو یہ دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے پر ایک دکان کا رینٹ دیتے ہیں تو نو دس لاکھ روپے ان کی بھی بن جاتے ہیں تو اس طرح یہ چکوال کی ریوڑی آگی دیوان ریوڑی سونا ہوا یہ میں اس لئے آپ کے انفرمیشن کے لئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو رائیوڑ کا سلانہ اجتماع ہے یہاں پر لوگ دور دراز سے آتے ہیں پشتون آتے ہیں ہمارے یہاں پختون آتے ہیں اور غلطان سے آتے ہیں سرائی کی آتے ہیں کوئی پنجابی نہیں کوئی پتان نہیں سب اپنے کاروبار کے لئے رزق کے لئے پنڈال میں تو تبلیغ میں تو اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے لئے آتے ہیں یہ اللہ کی رضا کی مہمان جو نکلے ہوتے ہیں اللہ کی رستے میں ان کو ایک تو سامان یہاں فروخت کرتے ہیں اس سے حلال رزق کماتے ہیں ان کی خدمت کے لئے نئی سے نئی اور منفرج چیزیں اور جناب غائز یہ چلتے چلتے ایک چیز اور سامنے آگی جاوا ریوڑی جو رائیوڑ میں سب سے مشہور جاوا بیکری کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی ریوڑی اور اس وقت ان کا کمپیٹیشن ہے پلوان کے ساتھ اور جاوا کا جاوا کا ریڈ اس سے آپ پلوان سے تو یہ ان کا کمپیٹیشن چل رہا اور یہ بہت زبردست یہ دیکھیں جاوا نے ایک یہ یہاں بنایا ہوا ہے ایک جاوا نے آگے بھی بنایا ہوا ایک دوسرے بزار میں بنایا ہوا اس طرح یہ اپنے ایڈوٹائزمنٹ کے لیے بھی اور ابھی سے ان کا دونوں کی ریوڑی زبردست ریوڑی ہیں دیسی گھی سے بنتی ہیں اور نرم اور خستہ یعنی کہ آپ مہوں میں رکھیں گے اور خستہ قسم کی کوالٹی کی ہیں نور ریوڑی یہ ہے اس کے بعد میں آ جاتی ہیں نور ریوڑی یہ نیچے ہیں لوگ کوالٹی میں آ جاتی ہیں اور یہ اس طرح دیکھیں یہ جیکٹیں لگی ہوئی ہیں یہ جیکٹوں کا رام ہو رہا ہے اور اس طرح اندر سارا لنڈا لگا ہوا گرم شال اس طرح پورا بزار ہے یہ میں نے آپ کو پہلے تین دن سے آپ کو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس وقت بزار خالی تھا بلکل کوئی بھی نہیں تھا یہاں وہ بھی میں نے آپ کو اپلوڈ کی اب لوگ آ چکے ہیں اور اب ان کا آپ دیکھو اب یہ اللہ کی ہوایی روزی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اتنے روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پر آتے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میرے اندازے سے پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی ایسا بزار نہیں ہے جس میں چھ دن کے اندر اربو روپے کا بزنس ہوتا ہو یہ وہ بزار ہے جہاں پر ٹوٹل امونڈ کو شمار کیا جاتے ہو وہ اربو میں جا کر شمار ہوتا ہے کہ اتنا یہاں بزنس کر کے جاتے ہیں اور جناب یہ دیکھیں یہ کمبلوں کا بھی آگئے ہیں یہ کوئٹا والے ہیں ایران کے کمبل یہ جرابے ہیں اور یہ یہ سب اشارل کی دکانیں یہ میوہ ہے میوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ افغانستان کوئیٹا اوزر ادھر ادھر سے مقامات سے مال لے کر آتے ہیں یہ سب میوہ جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح آپ کو یہ کوئی بھی پورے پاکستان کے اندر ایسا بزار نہیں ملے گا جہاں پر کھربوں کا بزنس ہوتا ہو صرف چھے دن کے اندر اور یہاں پر اتنا یہ بزنس ہوتا ہے اور یہ ریکارڈ ہے رائیوینڈ کا کہ کھربوں روپے میں چھے دن کے اندر یہ ایسے بزار ہیں کہ جو چھے دن میں ہی کھربوں روپے سب مل کے اپنے اپنے قسمت کا لے جاتے ہیں اور یہ جیسے پلوان ہے یہ تو کروڑوں میں چلا جاتا اکیلہ کروڑوں میں چلا جاتا پلس کر جاتا کروڑوں سے بھی اور یہاں پر لیڈیز بھی مقامی لوگ بھی یہاں پر خریداری کے لیے آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹ اسٹال ہیں لوگ والٹی میں تو وہ بڑے اسٹال تھے میں ان پر میں نے آپ کو دکھا دی ہیں ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں اسٹال کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں ہم نے بھی یہاں پر ایک اسٹال بک کرایا ہوا ہے اور اس پر ہم نے مال رکھا ہوا ہے سلیپنگ بیک وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا میں خود رائیوینڈ کر رہنے والوں میں ہر ویڈیو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں میں رائیوینڈ کا مقامی ہوں تو اس لیے آئیں جنا میں آپ کو اپنا سٹال بھی دکھا دیتا ہوں اگر گائز آپ کو اس طرح انفرمیشن پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں گائز یہ بیٹھا ہوا ہے ابو سفیان یہ دیکھیں ابو سفیان بیٹھا ہوا اور یہ سلیپنگ بیک کی ہماری اپنی دکان ہے اور یہاں لیا الحمدللہ ہم بھی یہاں روزی کے لیے آئے تو گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اوکے پھر ملیں گے نیکسٹ ویلونگ میں نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ اوکے اللہ حافظ